اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس آج ہم سکنیئر کے انگلیش بک کا لیسن نمبر سکس پائنٹ ون ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کا انوان ہے ارکیالوجیکل ٹریجرز آف پاکستان پاکستان کے اثار قدیمہ کے خزانے پاکستان کے اثار قدیمہ کے خزانے نہ صرف یہ کے کافی زیادہ اور مختلف قسم کے ہیں لیکن انویں سے بعض تحزیب کی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں جیسے کہ کبھی کبار ہوتا ہے ویلویبل منومنٹس اور ریمینز نے نگلیکٹ اور وینڈلیزم قیمتی یادگاریں اور آثار لا پرواہی اور توڑ پوڑ کا شکار رہی ہیں لیکن حالیہ سالوں میں اس موضوع میں کافی زیادہ دلچسپی بڑی ہے اور اس سلسلے میں قیمتی کام آہستہ آہستہ چل رہا ہے یا جاری ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے آثار قدیمہ کے مراکز میں سے سب سے معروف مرکز ٹیکسیلا کا ہے جو کہ راولپنڈی سے تیس میل شمال مغرب کی جانب واقعہ ہے یہ نہ صرف اس لیے کافی زیادہ مشہور ہے کہ اس میں آثار قدیمہ کی بہتات ہے لیکن یہ اس لیے بھی مشہور ہے کہ یہ الیکزینڈر، سکندر آزم اور آشوکہ کے ساتھ منصوب ہیں جو کہ برے صغیر میں قدامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ٹیکسیلا میں چار مقامات ہیں جو کہ بودھزم کا ایک اہمترین مرکز اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی اماجگاہ بنا جب سکندر آزم تین سو پچیس قبل مسیح میں یہاں آیا تو ٹیکسیلا پہلے سے ہی ایک ترقیاختہ شہر تھا ٹیکسیلا پاسٹ تھوہ سیریز آف ایکسٹرارڈینری چینجز ٹیکسیلا کئی ایک غیر معمولی تبدیلیوں میں سے گزرا سکندر آزم کے بعد چندرہ گپتہ نے انڈیا میں مورین سلطنت قائم کی اور اس کا پوتا اشوکہ جس نے پورے برے سغیر میں بودھزم قائم کی تھی بعد میں وہ وہاں چلا گیا تھا ٹیکسیلا چلا گیا تھا تیسرا ٹیکسیلا جس کو اب سرکب کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو سکائیتین حملہ آوروں نے بنایا تھا جو مورین دوری حکومت کے بعد آئے تھے تیکسیلا میں جو کچھ دریافت ہوا ہے اس میں سب سے بہترین ہو بھی کیا ہے وہ گندارہ کا آرٹ ہے گندارہ کا فن ہے جو کہ دنیا کے عدب کے خزانے میں ایک بیمثال اضافہ ہے ایک بیمثال کردار ہے سپلنڈڈ فیوزن آف بودھزم آرٹ وید میڈیٹرینین انفلوینسز اور گندارہ بودھز فن اور بہیرہ روم کے اثرات کے ممالک کے اثرات کا ایک سپلنڈڈ فیوزن ہے خوبصورت شاندار ملاب ہے فرسٹ گریک لیٹر رومن پہلے اس میں یونانی اثرات کے بعد میں رومن اثرات آگئے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو گندہارہ کہتے ہیں جو کہ غلط ہے یہ گندہارہ ہے پروڈیوسنگ اس سٹائل اف گریٹ فورت تو بی فاؤنڈ نو ویر ایلس اور اس ملاب نے اس سپلنڈڈ فیوزن نے شاندار ملاب نے ایک ایسے انداز کو ایک ایسے سٹائل کو پروڈیوس کیا جنم لیا جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا گندہارہ پشاور کے آس پاس کے علاقوں کا نام ہے جو خاص طور پر بودیزم کے ساتھ منسلک ہوئے کیسے منسلک ہوئے especially by reason of the work in the first century after death یہ پہلی سنچری پہلی صدی اسوی میں 80 after death of Christ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو یہ پہلی صدی اسوی میں اس کام کی خاص طور پر اس کام کی وجہ سے یہ بودیزم کے ساتھ منسلک ہوا کس کام کی وجہ سے of Buddhist scholars who prepared texts یہ بودیزم کے ماہرین علماء کا کام تھا جنہوں نے کچھ text تیار کیے کچھ مزامین تیار کیے associating local sites with previous incarnations of the buddha اور ان مزامین کے ذریعے انہوں نے local مقامی جگہوں کو associate کیا منصوب کیا buddha کے buddha gotham buddh کے incarnations previous incarnations پرانے مجسموں کے ساتھ انہوں نے ایسے مزامین تیار کیے کہ جو مقامی جگہیں ہیں ان کی نسبت جو ہیں وہ بنائی گتم buddh کی previous incarnations کے ساتھ پرانے مجسموں کے ساتھ this gave sacred a sacred character to the region اس نے اس علاقے کو اس کام نے پہلی صدی اسوی میں Buddhist scholars نے جو text تیار کیے جنہوں نے ان مقامات کو gotham buddh کے مجسموں کے پرانے مجسموں کے ساتھ منصوب کیا اور ملایا منسلک کیا تو اس نے کیا کیا اس نے اس علاقے کو ایک مقدس character کردار دیا and a great expansion of religious activity اور یہاں پر مذہبی رسومات کی مذہبی رسوم کی ایک بہت بڑی expansion ہوئی بہت زیادہ پہلا ہوا which succumbed to the invasions of the white huns in the 5th century area جو کہ پانچویں صدی اسوی میں white huns حملہ آوروں کی فتوحات کا شکار ہوا یہ علاقہ پانچویں صدی اسوی میں white huns کی فتوحات کا شکار ہوا سکمت فتوحات کا شکار ہوا next perhaps in fame but certainly not inferior in importance شاید اگلا جو مقام ہے شاید اگلا یہ شہرت میں اگلا ہو لیکن اہمیت میں کسی طرح سے بھی کم نہیں is مہنجداروں یہ مہنجداروں کا مقام ہے about 60 miles from سکر in sinh جو کہ سندھ میں سکر سے تقریباً ساٹھ میل کے فاصلے پر ہے مہنجداروں is only one but undoubtedly the best known of the sites which form part of what is now referred to as the Indus Valley civilization مہنجداروں کا مقام یہ صرف ایک مقام ہے لیکن یہ ان جگہوں میں ان مقامات میں سب سے اہمترین یا معروفترین جگہ ہیں جو مقامات وہ جگہ ہیں جن کو Indus Valley civilization کا نام دیا جاتا ہے the ancient cradle of civilized man this ancient cradle of civilized man goes back about 5,000 years اور محذب انسان کا یہ قدیم گہوارہ تحذیب کا یہ قدیم گہوارہ پانچ ہزار سال پہلے تک اس کی تاریخ جاتی ہے to the second or third millennia before Christ جو کہ دو ہزار یا تین ہزار سال قبل مسیح ہے and is therefore contemporary to the prehistoric sites of Mesopotamia اور اس لیے یہ Mesopotamia کی قبل از تاریخ مقامات کی contemporary ہیں with which it is often compared جس کے ساتھ ہمیشہ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے the discovery is a comparatively recent one یہ مہنجداروں کی جو دریافت ہے یہ نسبتاً حالیہ دنوں کی ہیں حالیہ سالوں کی ہیں and as due to the work of sir john marshall اور یہ sir john marshall کی کام کی وجہ سے یہ دریافت ہو چکی ہے whose interest was erosed by the discovery at harapa in Montgomery district ناساہیوال جن کی دلچسپی ہڑپا میں منگومری زلہ منگومری میں جس کو آج کل ساہیوال کے نام سے یاد کیا جانا جاتا ہے وہاں ہڑپا کے مقام پر ایک دریافت سے ان کی دلچسپی بڑی تھی of some seals of apparently prehistoric origin اور یہ کچھ ایسے مہرے تھی جو قبل اس تاریخ کی صافت کی تھی جو بظاہر اپیرنٹلی بظاہر قبل اس تاریخ کی صافت کی تھی In 1922 an officer of the Indian archeological department discovered some similar seals while investigating a Buddhist stupa of the Kushan period appeared The results were not unduly interesting اور اس کے نتائج مناسب طور پر یا حد سے بڑھ کر دلچسپی کے حامل نہیں تھی اس کو unduly UK کے سٹائل میں کہتے ہیں unduly US میں کہتے ہیں تو آپ unduly بھی کہہ سکتے ہیں unduly بھی کہہ سکتے ہیں حد سے بڑھ کر کافی حد تک اس کے نتائج حد سے بڑھ کر دلچسپی کے حامل نہیں تھی but Marshall was sufficiently convinced of the substantial nature of his suspicions لیکن Marshall کو اپنے suspicions شک میں substantial nature نظر آ رہا تھا وہ اس سے sufficiently convinced ہو گیا لیکن Marshall اپنے شک میں یقین کی پہلو کی وجہ سے کافی حد تک قائل ہو چکا تھا to carry on the work under his own direction اتنے حد تک وہ قائل تا کہ اس نے اپنی ہی direction میں اپنی ہی نگرانی میں وہ کام جاری رکھوایا during the following years اگلے سالوں میں and with most rewarding consequences اور اس کے کافی اچھے نتائج اس کو ملے تے One of the most important aspects of the Mohenja Dado discovery is its confirmation of the existence of an established civilization in the Indus Valley region before the arrival of Aryan invaders اس مہنجدادوں کی دریافت کی سب سے بڑی اہمیت کا حامل پہلو وہ یہ confirmation ہے وہ یقیندہانی ہے کہ Aryan invaders Aryan ہم کے آنے سے پہلے اس علاقے میں انڈس ویلی کے علاقے میں جو ہیں ایک established civilization مستحق تحذیب موجود تھی and also the fact اور اس حقیقت کی یقیندہانی بھی ہے that more than one ethnic type was then present کہ ان اس زمانے میں Aryan حملہ آوروں کے آنے سے پہلے ایک سے زیادہ نسل مہام موجود تھی The measurement of skulls shows four distinct ethnic categories of which one belongs to the Mediterranean classification کوپڑیوں کی پیمائش سے پتا چلا کہ وہاں پر چار مختلف قسم کی مختلف شناخت کی نسلیں موجود تھی جن میں سے ایک بحیرہی روم کی ساخت کی کوپڑی تھی یا ایک نسل بحیرہی روم کی ساخت کی تھی The Alpine and Mongolian types have been identified اور ان میں سے Alpine اور Mongolian ساخت کی نسلیں بھی دریافت کی گئی ہیں شناخت کی گئی ہیں And also the Proto-Astrelite group اور ان میں سے ایک Proto-Astrelite group بھی تھا typical of the Aboriginal of South and Central India جو کہ جنوبی اور مرکزی ہندوستان کا ابوریجنل اصل قدیم باشندوں جیسا تھا typical جیسا تھا all these circumstances lead to very interesting speculations یہ تمام حالات بہت دلچسپ کی اثرائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں But a great deal remains to be done لیکن بہت سارا کام کرنا ابھی باقی ہے sites have in recent years been investigated which may even antidote the مہنجدار remains ایسے مقامات حالیہ سالوں میں دریافت کیے گئے ہیں یا ان پر تحقیق کی گئی ہیں جو مہنجداروں سے بھی قدیم تاریخ رکھتے ہیں is for instance that of of Kudijji near خیرپور اور مثال کے طور پر Kudijji والے مقامات خیرپور کے نزدیک At present a serious difficulty stands in the way of interpretation of all these important discoveries حالیہ دنوں میں ان تمام دریافتوں کی وضاحت کی تفصیل میں جانے کی لئے کے رستے میں ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کی مشکل درپیش ہے namely the problem of unlocking the pictographic script found at Mohinjadaro اور ان میں سے ایک مسئلہ اس pictographic script کا ہے تصویری مسویدے کی unlocking کی وضاحت کا ہے جو Mohinjadaro میں پایا کیا ہے When this by no means simple puzzle is ultimately resolved جب یہ مسئلہ ultimately آخر resolve حل ہو جائے جو کہ by no means simple ہے جو کہ کسی بھی طرح سے آسان نہیں ہے یہ مسئلہ جو کسی بھی طرح سے آسان نہیں ہے جب یہ مسئلہ حل ہو جائے the results may will lead to great changes in historical and archaeological theories تو اس کے نتائج بڑی حد تک تاریخی اور اسار قدیمہ کے نظریات میں تبدیلی لے کر آئیں گے Even more recent and of great interest to Pakistan is the work done at Bembor کافی حالیہ اور پاکستان کیلئے اہمیت کا حامل وہ کام ہیں جو بیمبور میں ہوا ہے A site on one of the silted channels of the Indus اور یہ جگہ دریائی سندھ کے بھرے گئے پرانے رستوں میں سے جو ابھی silted up ہو چکے ہیں جو ابھی بھر گئے ہیں ان میں سے ایک ہیں about 40 miles from Karachi and very easy very easy of access to Karachi dwellers یہ کراچی سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہیں اور کراچی ڈویلر کے لیے کراچی کی رہائشیوں کے لیے نہایت آسانی سے قابل رسائی ہیں The particular interest of بیمبور lies in the possibility that there is the site of the evil where محمد بن قاسم landed اور بیمبور کی خاص دلچسپی اس امکان میں ہے کہ یہ ان مقامات میں سے ایک مقام امکانی مقام کی طور پر جانا جاتا ہے جہاں محمد بن قاسم اتراتا یا آیا تھا The question of the actual whereabouts of this place has long afforded material for archaeological disputation اس جگہ کی اصل محل وقوع میں آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے disputation کا بحث مباحثے کا ایک long afforded material ایک بہت بڑا مواد موجود ہے and although بیمبور was considered a possibility اور حلانکہ بیمبور کو ایک امکان کے طور پر جانا جاتا تھا یا تصور کیا جاتا تھا serious work was not started there until 1958 اس کے باوجود یہ ایک امکان تھا 1958 تک وہاں سنجیدہ کام شروع نہیں ہوا تھا the results the results have so far been well worth the effort ابھی تک جو کام وہاں ہوا ہے اس کے نتائج کوششوں کے جو جدوجہد ہوئی اس کے بالکل مطابق ہیں and a mask has already been uncovered اور ایک مسجد دریافت کی گئی ہے which apparently dates from about 150 years after the commencement of Muslim era جو کہ مسلمانوں کی دور حکومت یا مسلمانوں کا دور شروع ہونے کے ایک سو پچاس سال بعد کا ہے بظاہر اس کے ایک سو پچاس سال بعد کا ہے and this begins to get close to the time of محمد بن قاسم himself اور یہ محمد بن قاسم کے وقت کے قریب تر ہے but it seems the sight may well yield a good deal more than this لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ مقام اس سے زیادہ اثار ہمیں دے دے گا and at the present stage it is not possible to say how far the digging may extend اور حالیہ وقت میں یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ یہ digging یہ کھدائی اور کہاں تک پھیلی گی work is also to be done at Brahmanabad Brahmanabad میں بھی کام ہونا باقی ہیں about 43 miles north east of Hyderabad جو کہ Hyderabad سے 43 میل شمال مشرق کے جانب ہیں داہر محمد بن قاسم's adversary made his last stand جہاں محمد بن قاسم کے حریف راجہ داہر نے اپنا آخری مقابلہ کیا تھا پاکستان پاکستان کے اثار قدیمہ پر اب انڈ فلوہ کا مختلف قسم کے مذہبی روحانی اور فوجی اثارات نے اثارات کے اتار چڑھاؤنے کے اب انڈ فلوہ نے اتار چڑھاؤنے بہت ساری نشانات چھوڑے ہیں Of Buddhist memorials perhaps enough has been said Buddhist یادگاروں کے بارے میں شاید بہت کچھ کہا جا چکا ہے although it deserves to be added that they are not confined to the north west but extend down to sin تاہم یہ کہنا یہ اضافہ کرنا مناسب لگتا ہے کہ Buddhist جو تہذیب ہے وہ شمال مغرب تک محدود نہیں تھی بلکہ نیچے سندھ تک پھیل چکی تھی And at Mirpur khas East of Hyad Buddhist seals of 7th and 8th century AD have been discovered اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ Mirpur khas میں جو کہ ہیدر آباد کے مشرق میں ہیں وہاں پر ساتھویں اور آٹھویں صدی اسویں کی Buddhist مہرے دریافت کی جا چکی ہیں Some of the monuments unalloyed بعض ایسی یادگاریں جو unalloyed ہیں اپنی اصلی حالت میں ہیں represent the culture of the country where they originated وہ اس ملک کی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں سے ان کا آغاز ہوا ہو یا ابتدا ہوا ہو The celebrated tile mosques in terms of Tata are as purely Iranian as if they have been transplanted Tata کی مشہور مساجد Tailo والی مساجد اور مقبریں اتنے خالص ایرانین لگ رہے ہیں جیسے کہ ان کو ایران سے اکھار کر یہاں لاکر منتقل کیا گیا ہو However Despite the interest and importance of all these things تاہم ان تمام چیزوں کی دلچسپی اور اہمیت کے باوجود It is probable that the part of Pakistan antique monuments which excites the principal interest is that associated with the Mughals یہ غالب امکان موجود ہیں کہ پاکستان کے اثار قدیمہ کی یادگاروں میں وہ یادگاریں جو خصوصی principal interest کو جو خصوصی دلچسپی کو جوش دلاتی ہیں Excite کرتی ہیں کھیجتی ہیں اپنی طرف یہ وہ یادگاریں ہیں جو مغلوں سے منصوب ہیں This seems to be so not merely because of the importance and comparative nearness of that dynasty to our own times یہ نہ صرف اس لیے ہیں محض اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائنیسٹی جو ہیں وہ دور جو ہیں وہ ہمارے قریب تھا یا اس کی کوئی اہمیت زیادہ ہے but also for the more obvious reason that their monomers are not surprisingly in a better state of preservation and are more accessible لیکن بغیر کسی حیرت کی اس کی ایک واضح وجہ یہ بھی ہے کہ یہ یادگاریں محفوظ ہیں اچھی حالت میں محفوظ ہیں اور یہ زیادہ قابل رسائی ہیں یعنی شہروں کے اندر ہیں In this respect Lahore although an ancient city is richly endowed اس پہلو سے Lahore جو کہ ایک خدیم شہر ہے وہ کافی زیادہ نوازہ گیا ہے Much certainly has suffered during the disturbed times that followed the decline of the Mughals اور یہ مغلوم کی زوال کے بعد جو متاثرہ وقت ہے اس میں جو disturbed times ہیں بیچینی کا دور ہیں اس میں سفر ہوا ہے اس میں متاثر ہوئے ہیں Lahore کا شہر یا اس کے یادگاریں متاثر ہوئے ہیں and more particularly during the anarchic state of the Punjab after the death of Rangit Singh رجید سنگھ کی موت کے بعد جب پنجاب میں anarchic state جو افراتفری پہلی تھی اس میں بھی کافی زیادہ یہ یادگاریں متاثر ہوئے ہیں but there is still a great deal to reward the sights here لیکن سیاہوں کیلئے اب بھی کافی مواد موجود ہیں here particularly will be noticed the style which grew out of the architectural ambitions of the conquering Mughals یہاں پر مغل فاتحین کی فنتامیر کی خواہش کے نتیجے میں جو انداس جو style بناتا اس کو خاص طور پر notice کیا جا سکتا ہے and the skills of the Hindu stone carvers and messons applied to the palaces, gardens and tombs which the new rulers built and the skills of the Hindu stone carvers and messons اور ہندو مجسمہ سازوں اور میماروں کا کام بھی جو ہیں کہ ہنر بھی دیکھے جا سکتے ہیں نوٹس کیے جا سکتے ہیں اپلائیڈ ٹو پیلیسز گارڈنز اینڈ ٹرمز وچھ دنیو رولرز بیٹھ یہ جو کہ ان محلات ان باغات اور ان مقبروں میں استعمال ہوا یہ فن جو نئے حکمرانوں نے بنوائے تھے ان تعمیرات میں انسانی اور جانوروں کی اشکال کا ازادانہ استعمال ہوا ہے اور پرولیکسیٹی آف ڈیٹیل یہاں پر زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کام کا جو فن تعمیر اس میں استعمال ہوا ہے جو فن استعمال ہوا ہے اس کا مرکزی خیال انمسٹیک ہے انداز میں سٹائل میں اور کنسپشن میں نظریہ یا تصور میں بغیر کسی غلطی کے وہ ہندوانہ کام ہے ہندوانہ نظریہ کا حامل ہے لاہور کے زیادہ سیاہ چاہتے ہیں کہ وہ پرانے شہر کی زیارت کریں بادشاہی موسک بادشاہی قیلے کی سیاہت کریں یا بادشاہی قلعہ دیکھیں بادشاہی موسک کی زیارت کریں جو کہ شاہی مسجد ہیں جو کہ اورنزیب کے احد کا اہم ترین یادگار ہے اور بعض بڑے خاندانوں کے محلات بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ کبھی وہاں آباد تھے ان میں سے بعض امارتیں ایسی ہیں جن کو اس استعمال سے کافی زیادہ مختلف قسم کے استعمال میں لائے گیا ہیں جس کیلئے وہ انٹینٹ کی گئی تھی جس نیت سے وہ بنائے گئی تھی ان میں سے ایک امارت وہ ہے جو انرکلی کیلئے بنائے گئی تھی اور یہ بدنصیب کنیز تھی نیم پومیگرینٹ فلاور جس کے نام کی معنی جو ہیں وہ انار کا پھول انارکلی انار کی کلی مطلب انار کا پھول بنتا ہے جس کا سلیم کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا جب وہ بادشاہ بنا اور جہانگیر کا نام اپنایا تو اس نے اس کی مجھن پر ایک مقبرا بنوایا اور اس پر ایک تحریر لکی جس سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا تھا بعد میں مغلوں کی زوال کی دنوں میں یہ امارت رہائشی مقاصد کیلئے استعمال کی گئی اور ایک وقت میں ونچورا کے زیر قبضہ تھی زیر رہائش تھی ایٹالین سالجر فرچون جو سرڈ اس ایک رنجیت سنگھ جنرلز اور یہ مشہور عطالوی سپاہی تھا جس نے رنجیت سنگھ کے جرنرل پر خدمات انجام دی تھی اب اس میں دستاویزات رکھے جاتے ہیں اور یہ قابل دید جگہ ہے شکریہ بہتا ہے السلام علیکم